ابھی یومنان اگر کرنال میں باڑ آئی کسی بھی ایک بھی میک میں نے کوئی ریپورٹ بنا گے نہیں دی کہ کروڑ روپے کا نقصان ہوگا مدھومکھی پالکا دائی سے کبھی پیٹ نہیں چھپتا ہے ہمارے بڑے بڑے کہتے تھے کہ دائی سے کبھی پیٹ نہیں چھپ سکتا ہر کسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا شہد اوریجنل ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے کسان کیا ملاوٹ کر سکتا ہے ملاوٹ تو بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں کسان کتنا کر سکتا ہے آٹے میں نمک کا وہ بھی کسان کرے گا کہاں جب ریٹ ہوگا تب ہی تو کرے گا ہم یوگدان دے رہے ہیں اور ان کے بچے روڑ پہ بھوکھیں مر رہے ہیں تو پھر نیتیوں میں کہیں نہ کہیں تو کمیاں ہیں اس کے وجہ پہ سرکار کو شوچنا ہوگا اور اگر سرکار اس میں نہیں کچھ کرتی ہے تو مجبورن یہ پھر کسان شڑک پہ اتریں گے کیا اندولن کا بھی وچار ہے ہنڈر پرشنٹ جی اگر ہمیں ریٹ نہیں ملے تو اب کی بارہ اندولن ہوگا اور جبردست اندولن ہوگا لیچی کا شاید نکلتا ہے ایسے دیش میں جیسے مسٹڈ کا شاید ہے یہ امریکہ جیسے دیشوں میں ایکسپورٹ ہوتا بارتگی ابھی تب کوئی برانڈڈ کمپنی سرسوں کا شاید پیک نہیں کرتی کیونکہ ان کی ہیرا فیری رک جائے گی وہ صرف لیکوڑ شاید پیک کرتی اس میں صرف ملایا جاتا اور ان کے دل میں اتنا درد ہے کہ اگر اب ہم نہیں باہر نکلے تو ہمارے بچے بوکھے مریں گے کرجے میں تو ہم ہیں آپ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا آپ پرسنل جائیں سبی سے اور کسی مدومک کی پالک سے پوچھنا کہ بھئی آپ کتنے کرجے مو نائنٹی پرسینٹ مدومک کی پالک آج کی ڈیٹ میں پانچ سات لاکھ روپے کے کرج میں بیٹھا ہوا ہے مال لیجی ہے کہ اسے پچاس بوکس کی ایک سبشیڈی دیتی ہے سرکار اس کی ایک کیلکولیشن نکالتی ہے ہمارے ماننی پردان منطری مہدی جی نے بڑے منچوں پر بولا ہے کہ ایک پچاس بوکس کا مدومک کی پالک ہے اس کی انکم لگ بگ لگ بگ دو سے ڈائی لاکھ روپے آرام سے ہو جاتی ہے سال کی لیکن اس سچائی بلکل اس کے وپریت ہے وپریت یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ جترے بھی مدومک کی پالک کسان ہے آپ ان سے ملنا اور پوچھنا میرے بیٹ کو آپ مانے یا نہ مانے لیکن ان سے درور پوچھنا آج جو پچاس بوکس مدومک کی کے پال رہا ہے وہ ایکچول میں سوا دو لاکھ روپے گھاٹے میں ہے سب سے پہلے تم آپ کے چینل بی جیٹی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا جو آپ امیم یہ مانچے دے رہے ہیں جہاں آپ کی بات کیسکیں اپنے دل کی بات کیسکیں جو کسانوں کے دل میں ایکچول میں آج یہ جو آپ روز دیکھ رہے ہیں ان کسانوں میں جو پورے دیش کے راجیوں سے اکھٹا ہوئے ہیں اجاروں کی سنکھیا میں ان کا ایک بہت بڑا درد ہے اور اس درد کو کوئی سن نہیں رہا ہے اب آخری اتھیار آپ میڈیا ہے جو ہمارے دیش کا چوتھا ستم ہے اس کے سامنے میں مجبوراً آنا پڑا ہے ایکچول میں یہ جو کسان اکھٹا ہوئے ہیں ان کو اپنے سہد کا لاغت مولے بھی نہیں مل رہا ہے جس کے پیچھے مکھے کارن ہے پول سسٹم صرف کی ملاوٹ اور لوگوں کے کنجومر کو جانکاری نہیں ہونا اس میں کسان بھی پیس رہا ہے اور ہمارے دیش کا اوبوکتہ بھی پیس رہا ہے تو اسی سلسلے میں کسان اکھٹا ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنے ویچار بھی مرز کر رہے ہیں اگر سرکار ہماری سنتی ہے اور ہمارے لہنما ایکسپورٹر ہیں یا بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اگر وہ سنتی ہیں تو سب ہم شانت ہیں ہمیں ایک لاغت مولے تو کم سے کم ملنا چاہیے اگر ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس سڑک پر اترنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بستا ہے کچھ کسانوں سے میں باہر باتچیت کر رہا تھا کسان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اتنی سمجھ سیارے کہ ہمارا مال اصلی ہے نکلی ہم کو خود جان کرنی ہو پاری کہ نیامہ کتنے بدل گئے ہیں دیکھیں بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایکچول میں کیا ہے ہمارے دیس میں جو لیب ہیں جانچ ان کے ریٹ اتنے آئی ہیں کہ اگر کسان ایک سید کے ٹیسٹ کروانے جاتا ہے اگر اے اے ٹو جے ٹیسٹ کروائے گا تو لگ بگس کے اوپر سوہ لاک روپے کا خرچہ آتا ہے اگر میں اس کے سب ہی ٹیسٹ کرواتا ہوں تو سوہ لاک روپے کا خرچہ آتا ہے نورمل ٹیسٹ کرواتا ہوں تو پندرہ بیس جار روپے کا خرچہ آتا ہے سالانکہ کچھ سے جیسے اریانا میں اے ڈی بیسی پہ سبسیڈی دے رہا ہے وہاں سستے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہاں وہ لیب چھوٹی ہے اس پرکار سے بہت ساری لیب بنی ہوئی ہیں اور ان لیبوں کا ڈیجائن بھی اس پرکار سے ہو گیا کہ جہاں سب سے زیادہ مدومکھی پالک ہیں وہاں لیب ہے نہیں اور جہاں مدومکھی پالک نہیں ہے وہاں پر جا کے وہ لیب لگا دی تو ان کو مطلب ایک آراشمنٹ بھی ہوتا ہے اور ان کے پیسے کی بربادی بھی ہوتی ہے اور ٹائم کی بھی بربادی ہوتی ہے پھر اس میں ایک ٹیسٹ ریپورٹ ہی ہوتی ہے کہ پندرہ دن میں آگئی پھر کوئی بولتا ہے ایک مہینے میں آگئی مطلب اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے اگبیتر ہے ایکچول میں کسانوں کو سسٹی لیب اپلد کروائی دی جائیں ہم سرکار سے نویدن کرتے ہیں کہ ہر جلے وائز ایک سہد کے مانکوں کو جات کرنے والی لیب ہونی چاہیے راجے جی مگر جنتا کے ساتھ ساتھ کسان بھی سمجھ میں رہا تھا کہ اس کا سہد اصلی ہے نکلی ہے جو شہد آپ لے رہے ہیں یہ اصلی کیسے ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ گاڑا ہو گیا تو وہ شہد اصلی ہو گیا لوگ پرانے جو جن میں مطلب بن چکا ہے جن سے بھی آپ نے بات کی میں نہیں جانتا ہوں ایکچول میں مدومک کی پالک ہیں یا نہیں دائی سے کبھی پیٹ نہیں چھپتا ہے ہمارے بڑے بڑے کہتے تھے کہ دائی سے کبھی پیٹ نہیں چھپ سکتا ہر کسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا شہد اوریجنل ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے کسان کیا ملاوٹ کر سکتا ہے ملاوٹ تو بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں کسان کتنا کر سکتا ہے آٹے میں نمکہ وہ بھی کسان کرے گا کہاں جب ریٹ ہوگا تب ہی تو کرے گا جب اس کا لاغت ملے نہیں مل رہا ہے تو اس کے ملاوٹ کے لئے کہاں سے کرے گا اسی پرکار دیکھو یہ جو شہد ہے اس کے کیا ہوتے ہیں کچھ برانتیاں ہوتی ہیں ایک ہی شہد کو آپ سلڈ نکالیں گے یعنی کہ اٹھارہ کے موشچر پر نکالتے ہو آپ تو یہ شہد لائف ٹائم چلے گا اس کو ہٹ نہیں دینا ہے آپ کو کہیں بھی رکھو آپ لائف ٹائم چلے گا اور دو مینے بعد دیکھو گے تو آپ اس میں شہداند آنی شروع ہو جائے گی پھر کسان کے شہد میں بھی شہداند آ سکتی کیسے اگر اس کو صحیح پکا کے نہیں نکالا تو اس کے شہد میں بھی مل آؤٹ نہیں ہوگی اس کی کوالٹی تھوڑی ڈاؤن ہوگی لیکن یہ شہد سپر کا شہد بولتے ہیں ہم اس کو کسان جو اپنی باشا ہے انس کی ایک ٹیکنیکل باشا ہوتی ہے کہ سپر کا یہ شہد زندگی میں کبھی خراب نہیں ہوتا ہم ایک آپ کو گفٹ بھی کریں گے اور آپ اس کو ٹیسٹ بھی کرنا اور مارکٹ سے بھی ایک بوٹل شہد لے کے آنا اور پھر ضرور اس کو اخوار میں شہپنا اور لوگوں کو دکھانا کہ سچا ہی کیا ہے مگر دیکھ جی یہاں ایک سوال اور بن رہا ہے کہ جو کسان اور سرکار ہیں ان کے بھی سمنوے ستھاپ اتنے ہو رہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو دلال ہیں وہ جادہ ہو گئے ان کے ریٹ کی کسانوں کو اصلی لاغت مولے نہیں مل پا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے مان لیجیے کہ اسے پچاس بوکس کی ایک سبشیڈی دیتی ہے سرکار اس کی ایک کیلکولیشن نکالتی ہے ہمارے ماننی پردان منتری مہدی جی نے بڑے منچوں پہ بولا ہے کہ ایک پچاس بوکس کا مدومک کی پالک ہے اس کی انکم لگ بگ لگ بگ دو سے ڈائی لاک روپے آرام سے ہو جاتی ہے سال کی لیکن اس سچائی بالکل اس کے وپریت ہے وپریت یہ ہے کہ آج کی ڈائٹ میں جترے بھی مدومک کی پالک کسان ہے آپ ان سے ملنا اور پوچھنا میرے بیٹ کو آپ مانے یا نہ مانے لیکن ان سے ضرور پوچھنا آج جو پچاس بوکس مدومک کی کے پال رہا ہے وہ ایکچول میں سوا دو لاک روپے گاٹے میں ہے کسان کسان سوا دو لاک روپے میں گاٹے میں ہے اور جس کو ہم آریانا کے ڈی جی ہوتی کلچر کے سامنے پروف کر چکے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ہاں سیچویشن یہ ہے اب کیا ہوتا ہے دیکھو سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے میں نوکری کر رہا ہوں یا آپ نوکری کر رہے ہیں اگر ریپورٹ اچھی جائے گی تو آپ کے بیوار اچھے رہیں گے پرموشن بھی ملے گا سارا گیم وہاں سے چل رہا ہے سرکار سے سارے آکڑے چھپائے جا رہے ہیں سچا ہی نہیں بلکہ اس کو غلط گھڑ کیا جا رہا ہے اگر اس سے انکم پچاس روپے کی ہو رہی ہے تو وہاں پانسو روپے کی بتائی جا رہی ہے نوکشان بتائی ہے نہیں جا رہا ہے آج اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے تو فورٹی پرشنٹ بیز ختم ہو چکی ہیں پچھلے چھے مینے میں فورٹی پرشنٹ کا کٹ ہے بیز کا یہ آپ سبی سے پوچھ سکتے ہیں سرکار کو تو ایک بھی ریپورٹ نہیں دی ابھی یومنان اگر کرنال میں باڑ آئی کسی بھی ایک بھی میک میں نے کوئی ریپورٹ بنا گے نہیں دی کہ کروڑ روپے کا نقصان ہوگا مدومکھی پالک کا اُلٹے ریپورٹ یہ دے رہے ہیں کہ ایک مدومکھی پالک تو عرب پتی بن جاتا ہے پچاس بوکسے ڈائی لاک کی انکم ایک کس کو ماننی پردان منتری مہدی جی کو گمراہ کیا جا رہا ہے سرکاری افسروں دوارہ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ان تک پہنچائیں کہ سریمان جی اقیقت اس کے وپریت ہے اور ان کی کھچائی کرے ہیں ان کو بلائیں پروف کرے ہیں اور جو نیتیاں بن رہی ہیں جیسے ہمارا نیشنل بی وارڈ ہے اس میں جو نیتیاں بڑھائی جاتے ہیں مدومکھی پالک کے لیے وہاں چند آدمیوں کا رشوکدار آدمیوں کا بول بالا ہے وہاں کسی مدومکھی پالک کی نہیں سنی جاتی سرکار نے بہت اچھی سکیم لانچ کی ہے ایپ پیو کلسٹر ایپ پی سی بہت کچھ کر رہی ہے سرکار لیکن جو نیتیاں جنہوں نے بند کمرے میں بڑھائی ہیں اس میں پرانے مدومکھی پالک کے لیے کچھ نہیں ہے نئے مدومکھی پالک کو سات دن کا ایک فرہ پڑھا دیتے ہیں ٹریننگ کا کے ٹریننگ ہوگی سات دن میں اگر آپ کو گاڑی نہیں چلانے آتی ہے اور ایک دن میں شیٹ پہ بیٹھا گیا آپ کو سٹیرنگ بڑھا کے چلا دیتا ہوں آگے آپ کو ٹرائیم اور آپ کو آتی ہے نہیں پھر اس شیٹ پہ آپ کو بیٹھا دیا جائے تو آپ کیا کروگے خود بھی ماروگے دوسروں کو بھی ماروگے اسی پرکار سے جو نئے بیکی پر پیدا کیے جا رہے ہیں وہ بینا ٹرینڈ کیے پیدا کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا خاجمہ یہ بھگت رہے ہیں وہ جو بھیج ان کو سبسیڈی کے طور پر دی جاتی ہیں وہ پانس دس دنیا ایک دو مہینے جندہ رہتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو کیر کرنا ہی پتا نہیں تو جو ہم چاہتے ہیں کہ جو نیتیا مدومک کی پالن کے لئے بڑے ہیں اس میں مدومک کی پالک سنگٹھنوں کا اور مدومک کی پالک کسانوں کا پکس ضرور جاننا چاہیے تو آج یہ بڑی پنچائت کسانوں کے میں کہہ سکتا ہوں یہاں پر آپ موجود ہوئے ہیں تو آج کیا نرنے لینے کے لئے آئے ہیں کیا سنگٹی تو کر کے کیونکہ آج سے پہلے تو میں نے اتنی بڑی پنچائت مدومک کی پالک والوں کی تو نہیں دیکھ پایا یہ اتیاز میں سب سے بڑی میٹنگ ہے مدومک کی پالکوں کی اور ان کے دل میں اتنا درد ہے کہ آگر اب ہم نہیں باہر نکلے تو ہمارے بچے بوکھے مریں گے کرجے میں تو ہم ہیں آپ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا آپ پرسنل جائیں سبی سے اور کسی مدومک کی پالک سے پوچھنا کہ بھئی آپ کتنے کرجے مو 90% مدومک کی پالک آج کی ڈیٹ میں پانچ سات لاکھ روپے کے کرج میں بیٹھا ہوا ہے اس کا دن بر دن بر سودھ چڑ رہا ہے جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تو کسان کیا کرے گا یا ہمارے سیدھے مولک عدیگاروں کو ابھی انان ہو رہا ہے کیا ہمیں اس دیش میں جینے کا آگ نہیں ہے پھر مدومک کی پالک کیا کرتا ہے مدومک کی پالک کرتا گیا دیکھیں ہماری فورسز ہیں ہمارے دیش کی رکشہ کرتی ہیں سب کچھ ملتا ان کو ٹی اے ڈی اے سیلری سب کچھ ملتا ہے اور یہ جو مدومک کی پالک آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ پوری پرکرتی کی رکشہ کر رہے ہیں آپ جو سبجی کھا رہے ہیں ان کے یوگدان کے بینا وہ سمب ہوئے آپ جو بھی دالیں کھا رہے ہیں ان کا پھولنے سے نہیں سی مدومک کی دوارہ ہوتا ہے جب اتنا کچھ کر رہا ہے جو پرکرتی کو بچانے میں اتنا ہے ہم یوگدان دے رہے ہیں اور ان کے بچے روڑ پہ بھوکھیں مر رہے ہیں تو پھر نیتیوں میں کہیں نہ کہیں تو کمیاں ہیں اس کے ویچے پہ سرکار کو شوچنا ہوگا اور اگر سرکار اس میں نہیں کچھ کرتی ہے تو مجبورن یہ پھر کسان شڑک پہ اتریں گے کیا اندولن کا بھی سوچار ہے ہنڈر پرشنٹ جی اگر ہمیں ریٹ نہیں ملے تو اب کی بارہ اندولن ہوگا اور جبردست اندولن ہوگا پی ام آپ کو دکھانا چاہیں گے دیکھیں میں آپ کو کروپ وائج بتاتا ہوں لکھو ایک منٹ رکھو آپ ایک منٹ رکھو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو اسی پرسنٹ پروڈیکشن ہمارے دیس میں جو شہدگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسٹرڈ کے شہدگی یہ شہدہ آپ نے مارکٹ میں کہیں نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ آپ ایسا تو نہیں دیکھا ہمارے ہاتھ لال شہدہ ہے لال شہدہ ہے یہ راجستان میں ایم پی مرینہ میں نکلتا ہے اجوائن کا شہد کا مطلب گیا ہے اجوائن کے فولوں کا شد شہد ہے شہد شہد ہے جیسے یہ مسٹرڈ کا شہد ہے مسٹرڈ کے شہد میں کیوں جمتا ہے اس میں گلکوز کی مہترہ بہت زیادہ ہوتی لوگ کہتے ہیں گلکوز گلکوز کے فول کا شہد ہوتی ہے گلکوز کے ہمارے شریر کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی جیسے انرجی لیول ہمارا بہت بڑھاتی ہے جیسے الگ الگ شہد ہے یہ دیکھیں کسان مدومکھی بالا کا کس کا شہد ہے جی یہ سورج مکھی پھولوں کا شہد ہے سورج مکھی ہر فول کا الگ 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 خوشبو الگ 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 گن ہوتے ہیں جیسے بارت دیش میں لیچی کا شہد نکلتا ہے لیچی کا شہد لیچی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی سب کیا اگر روز یہ گلاب کے اوپر الگ سے مندومکھیار ہوسکتا ہے ہر فول کی اتنی روز کی اتنی کھیتی نہیں ہوتی اگر روز کے فول پر رکھیں گے نیکٹر بنے گا جیسے بارت دیش میں لیچی کا بھاگ ہوتے ہیں تو لیچی کا شہد نکلتا ہے ایسے دیش میں جیسے مسٹڈ کا شہد ہے یہ امریکہ جیسے دیشوں میں ایکسپورٹ ہوتا بارت کی ابھی تب کوئی برانڈڈ کمپنی سرسوں کا شہد پیک نہیں کرتی کیونکہ ان کی ہیرا فیری رک جائے گی وہ صرف لیکوڈ شہد پیک کرتی اس میں صرف ملایا جاتا اگر یہ شہد دیش میں بھگنے لگ پڑے نا لوگوں کی بہت زیادہ بیماریاں ٹھیک ہوگی آپ میرے کہنے سے یہ اوریجنل سیٹ ٹیسٹ کر کے دیکھنا کھائی خائیا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے کچھ الگ سا ٹیسٹ ہے ابھی ایک نیٹی اس کو پکڑو گئی ابھی دوسری چمچ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے مسٹڈ کا جمع ہوا شہد یہ مسٹڈ کا ہے اب اس کو کھائی آپ اس کا الگ ٹیسٹ ہوگا یہ دانے دار ہے ہاں یہ بالکل دانے دار ہے ابھی رکھو تیسری دوسری دو دوسری دو دیکھو ابھی سروج مکھی کا ابھی یہ دیکھو یہ شہد دیکھو یہ شہد جمع ہوا ہے انڈیا کے اندر جتنے بھی شہد ہوتے ہیں جو پرکرتی ہمیں دیتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ شہد سب ہی جمتے ہیں اور مارکٹ میں ایک بھی جمع ہوا شہد آپ کو دکھائی نہیں دیتا کیوں کیونکہ اس کے اندر پچاس سے لے کے ستر پر تیس ستر کی مکسنگ کی جاری ہے اچھا ایک ہی رنگ کا ہوگا ایک ہی خوشبو کا ہوگا لیکن ہمارے شہد جتنی بار سب ہی سہت الگ الگ تراغے الگ فول کے الگ شہد ہوں گے تو کیا مطلب یہ جو مکسنگ ہوتی ہے کہ الگ ہی کرتے گے بلکل جی کمپنیاں کو منافع کمانا لیکن شہد کیا ہوتا ہم کہتے ہیں مدھو مکھی بالک شہد بیچتا ہے تو کمپنی بالک شہد ہی بیچے یہ نا لوگوں صرف اخلا کے بیماریاں لگائیں میں آپ کے چینل سے شیرپ کے لیے ہی ہم یہاں ہی کٹھے ہوئے کہ شیرپ پہ بین لگنی چاہیے اور شیرپ بنا بھی کہ نہیں تو ہم فیکٹریوں کے بار بیٹھیں گے مدھو مکھی بالک کے پاس الگ الگ پھلایور کا الگ الگ نہیں ہوتا ہے الگ الگ کلر ہوگا اس شہد کا ان کے پاس ایک ہی کلر ہے ایک ہی ٹیسٹ ہے اور تالیس طرح کا ہوتا جی ہاں جی تو یہ تھے شہد کے پالک جو بناتے شہد بناتے تھے ان کسانوں سے ہم نے بات کی تھی لگاتار جن کسانوں کی بات کی جاتی ہے شہد بناتے ہیں کبھر کیسے لگی دنیا بات ابھی یومنان اگر کرنال میں باڑ آئی کسی بھی ایک بھی میک میں نے کوئی ریپورٹ بنا کے نہیں دی کروڑ روپے کا نقصان ہوگا مدھو مکھی پالکا دائی سے کبھی پیٹ نہیں چھپتا ہے ہمارے بڑے بڑے کہتے تھے کہ دائی سے کبھی پیٹ نہیں چھپ سکتا ہر کسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا شہد اوریجنل ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے کسان کیا ملاوٹ کر سکتا ہے ملاوٹ تو بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں کسان کتنا کمیاں ہیں اس کے ویچے پہ سرکار کو شوچنا ہوگا اور اگر سرکار اس میں نہیں کچھ کرتی ہے تو مجبورن یہ پھر کسان شڑک پہ اتریں گے ہنڈر پرشنٹ جی اگر ہمیں ریٹ نہیں ملے تو اب کی بار آندولن ہوگا اور جبردست آندولن ہوگا باغ ہوتے ہیں لیچی کا شاید نکلتا ایسے دیش میں جیسے مستڈ کا شاید یہ امریکہ جیسے دیشوں میں ایکسپورٹ ہوتا بارتگی ابھی تب کوئی برانڈڈ کمپنی سرسوں کا شاید نہیں کرتی کیونکہ ان کی حیرہ پھر ہی رکھ جائے گی اگر یہ شاید دیش میں بھگنے لگ پڑے بہت بیماری ٹھیک ہوگی بڑی میٹنگ ہے مدومک پھالکوں کی اور ان کے دل میں اتنا درد ہے کہ آگر ہم نہیں بار نکلے تو ہمارے بچے بوکھے مریں گے کرجے میں تو ہی آپ ایک چیز اور کہنا چاہوں گا آپ پرسنل جائیں سبی سے اور کسی مدومک پھالک سے پوچھنا کہ بھئی آپ کتنے کرجے ہو 90% مدومک پھالک آج کی ڈیٹ میں پانچ سات لاکھ روپے کے کرج میں بیٹھا ہوا ہے مال لی مدومک پھالک کسان ہے آپ ان سے مل نہ اور پوچھ نہ میرے بیٹھ کو مانے نہ مانے لیکن ان سے درور پوچھ نہ آج جو 50 بوکس مدومک کے پال رہا ہے وہ ایک چیوال میں سوا دو لاکھ روپے گاٹے میں ہے